ہیلو فرینڈز میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اندین بجیزن لب برڈ چینل دوستو آج کا ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بجیز پیرٹ لب برڈ اور سارے برڈز کے لیے بریڈنگ سیزن آنے والا ہے اور کچھ لوگوں نے مٹکیا بھی لگا دی ہیں تو ہمیں بریڈنگ سیزن میں ملٹی ویٹامین کون سا دینا چاہیے اور ملٹی ویٹامین کا کورس کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں اور ویٹامین کی نہیں مع علم کہ ان کو کون سا ملٹی ویٹامین دینا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیسے ہم اپنے برڈ کو کوس کرا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو میں آج یہ ہی بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہوگا ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی تو اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر میں جو بیر آگے نے اس کو ضرور دبا جئے تو ملٹی ویٹامین برڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہر ویٹامین برڈ کے لیے ضرور ہوتا ہے کیونکہ بریڈنگ جب ہوتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ ویٹامین کی منرلز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو میل فی میل بریڈ کرتے ہیں تو ان کی انہر جی ویسٹ ہوتی ہے جو ان کے اندر منرلز ہوتے ہیں وہ تو دوستو جیسے بریڈنگ سیزن آف ہوتا ہے جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو اس میں دونوں طریقے ہیں ملٹی ویٹامین کے کورس کروانے کے تو ملٹی ویٹامین جو ہے میں یوز کراتا ہوں اے ٹو زیڈ اور اس کے ساتھ میں میں دیتا ہوں ویمرل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھئے ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ ایک سیزن میں ملٹی ویٹامین دیتے ہیں اے ٹو زیڈ تو آپ کو ہر سیزن میں دوسرا ملٹی ویٹامین چینج کرنا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ج سی اس سیزن میں آپ نے دیے ملٹی بیٹامن A to Z آپ کو دوسرا ملٹی بیٹامن ہے houssein دینا ہوگا پھر اس کے اگلے تیسرے سیزن میں آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں A to Z اس کے اندر A to Z کے اندر جو ملٹی بیٹامن ہے وہ کافی ملٹی بیٹامن ہے اس کے اندر کافی بیٹامن دیئے گئے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاوں گا ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ میں بیٹامن D3 بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیٹامین ڈ بیٹامین ڈی 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 � بریڈنگ سیزن میں دیکھیں سب سے میلے میں بتاؤں گا کہ زیادہ تر لوگوں نے ابھی بریڈنگ سیزن ابھی آف ہی ہے ابھی نہیں لگائی ہیں مٹکیں وغیرہ تو بریڈنگ سیزن سے پہلے ہمیں کورس کرانا ہوتا ہے ملٹی بٹامن کا تو جیسے آف سیزن ہے آف سیزن میں آپ کرائیں گے آپ اے ٹو زیڈ لیں گے اور اے ٹو زیڈ آپ کو سات دن لگاتار آپ کو ملٹی بٹامن دینا ہے اب ایک لیٹر میں پانچ ایمیل ایک لیٹر پانچ ایمیل میں آپ اے ٹو زیڈ دیں گے اس کے اندر میں ملا دیتا ہوں ویمرال کو ایک شد دو بون تو دو بون میں اس کی ویمرال کی ڈال دیتا ہوں پانچ ایمیل کے اندر تو جو بھی بٹامن دی تھری کی جو بٹامن دی تھری کی جو کمی ہوتی وہ اس کے اندر پوری ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو دینا ہے تو دوستو جیسے آپ نے یہ ملٹی بٹامن آپ نے کورس کرا دیا سات دن تک جسے کہ آپ نے ایک first day سے لے کے 7 days تک آپ نے یہ multi vitamin پورا course کر آیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو 15 دن کا gap کرنا ہے ہر 15 دن بعد پھر آپ کو 7 دن کا course کرانا ہے تو ایسے ہی آپ کو off season میں یہ routine سے آپ کو چلا رہا ہوگا vitamins تو 7 دن پہلے دینا ہے 15 دن gap پھر آپ کو 7 دن کا course کرانا ہے پھر آپ 15 دن gap کریں گے پھر آپ 7 دن کا course کرانا ہے اسی طرح سے آپ کو routine میں چلانا ہے جب تک breeding season نہیں آتا ہے یہ a to z اور یہ vimbral mix کر کے میں 7 دن تک دوں گا continue پھر میں 15 دن کا gap کروں گا اس کے بعد پھر repeat کروں گا 7 دن تک multi vitamin تو جب تک یہ repeat کرنا ہے جب تک آپ کے bird breed پر نہیں آتے آپ نے مٹکیاں نہیں لگائی ہیں breeding season نہیں آیا ہے تو دیکھیں اب جو ہے breeding season آنے والا ہے تو لوگ پہلی اگس سے کچھ لوگ 15 اگس سے مٹکیاں لگا دیتے ہیں تو دیکھیں مٹکیاں تو آپ کو temperature دیکھ کر ہی لگانی ہوتی ہیں کہ آپ کیا temperature کتنا ہے ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے temperature 30 degrees سب جگہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ کم کہیں زیادہ بھی رہتا ہے تو آپ کو اسی ساپ سے مٹکیں لگانی ہوتی ہیں تو آپ اسی season کے ساپ سے temperature کے ساپ سے آپ اپنے box یا مٹکیں لگائیں گے تو اب جو ہے اگر breeding season آ جاتا ہے اور آپ کے bird breed پر آ جاتا ہے تب آپ کو کیسے دینا ہے multi vitamin تو دیکھیں جب breeding آ جاتے ہیں جب bird breed پر آ جاتے ہیں تو ان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ویٹامینز کی اور ویٹامینز باڈی کے اندر رہتا ہے bird کو تو اس کو کوئی problem نہیں ہوتی ہے انڈائے کے چھلکا مضبوط ہوتا ہے اور بچے healthy پیدا ہوتے ہیں بچوں کی پروں میں shining آتی ہے اور اچھی growth ہوتی ہے تو یہ سب زیادہ چیزیں جو ہیں اس کو بہت کافی benefits دیتی ہیں multi vitamin کی تو جب season شروع ہو جاتا ہے breeding چل رہی ہے تو پھر آپ کو کیسے دینا ہے multi vitamin آپ کو تین دن دیں گے اور تین دن کے بعد آپ دو دن کا gap کریں گے پھر آپ تین دن دیں گے اس طرح سے آپ repeat کرتے رہیں گے اور ایک دن چھوڑ کر بھی آپ breeding جب bird بالکل breed پر آ جاتا ہے جب بچے بھی ہوتے ہیں تب آپ کو ایک دن چھوڑ کر multi vitamin دینا ہوگا bird کو natural vitamin نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو اس طرح سے آپ کو bird کو multi vitamin دینا ہوگا تو یہ میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اگر informative ویڈیو لگی ہو تو آپ like کر دیجئے گا ضرور اور تو دوستو میں آپ لوگوں سے ایک اور request کروں گا کہ میں instagram پر بھی ہوں آپ انڈین بجیزن love bird سرچ کریں گے تو instagram پر بھی آپ مجھے follow کر سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کو reply کروں گا comment کا تو چلیے دوستو پھر ملیں گے next ویڈیو میں next اچھے سی topic کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے birds کا خیال رکھئے اللہ حافظ